سر سپیکر صاحب چیرمن صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پوائنٹ آف پرسنل ایکسپلینیشن کے لیے صرف ایک منٹ کے لیے اگر شیری مزاری کو پہلے لاتھیں جی ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ جی سپیکر صاحب میں سمجھتی ہوں کہ بلاول بھٹو زداری کو کم سے کم اترام سے بولنا چاہیے انہوں نے مجھے مرد بنا دیا ان کو عورت اور مرد کی پہچان ہونی چاہیے عورت اور مرد کی پہچان ہونی چاہیے بڑا افسر ہے کہ ان کو فرق ہی نہیں مرد اور عورت کا پہچان نہیں ہے یہ بدتمیزی ہوئی ہے پلیز ٹیلیم ٹو فکس اس جی عصد عمر صاحب جی منسٹر فار پلیننگ جی 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 چیرمن صاحب بڑا شکریہ آج پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کا ایک انتہائی اہم دن ہے اور آج آپ نے اس وقت بات کرنے کا موقع دیا اس کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے کچھ بلاول زداری صاحب نے کچھ باتیں کہیں تھی میں اس کا کوئی کلی ذرا سے جواب دے دوں اور پھر جو میرا مین پوائنٹ ہے میں اس کی طرف آتا ہوں پہلی بات انہوں نے یہ کی کہ سات مارچ کو جو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ سات مارچ کو امریکہ میں بات چیت ہوئی اور آٹھ مارچ کو پاکستان میں ووٹ آف کانفیڈنس آیا تو وہ اس میں کوئی ایسا کنسپیریسی نہیں ہے کیونکہ سات مارچ جب امریکہ میں ہوتا ہے تو آٹھ مارچ پاکستان میں ہوتی ہوت پہنچ چکا ہوتا ہے یہ یہ درست بات ہے لیکن ریکارڈ کی درستگی کے لیے یہ بتا دیں کہ امریکہ میں وہ بات چیت جو ہے وہ شام کو سات آٹھ بجے ہو رہی تھی اس وقت پاکستان میں صبح چار بجے تھے اور یقینا ہم نے ریکارڈ سے دیکھا ہے کہ اپوزیشن کے ممبرز ووٹ آف نو کانفیڈنس فجر کے بعد جمع نہیں کرانے کے لیے آئے تھے یہ زہر کے بعد آئے تھے بات چیت امریکہ میں پہلے ہوئی تھی یہاں پھر بات میں پہنچی پھر ایک سوال پوچھا گیا کہ شام عمود پرشید صاحب جو ہیں وہ پارلمان کی جو نیشنل کمیٹی کی میٹنگ تھی کیوں نہیں تھے وہ اس لیے کہ وہ چائنہ گئے ہوئے تھے اور وہ چائنہ سے اس کے بعد پہنچے تھے اس لیے اس کے اندر وہ شامل نہیں ہو سکے پھر سر انہوں نے بات کی کہ معاشی بہران کی میں صرف دو تین باتیں کہوں گا اس کے بعد حماد اذر جب بات کریں گے تو بڑی تفصیل سے یہ جواب دیں گے اس بات کا لیکن معاشی بہران کو صرف کوزے کو میں سمودھوں صرف دو تین چیزوں سے مسلم لیگ نون نے پانچ سال میں ملک کے اتنا جتنا روزگار پیدا کرنے میں کامیابی حاصل کی یعنی ستاون لاکھ روزگار ہوئے پیدا ہوئی مزید پاکستان میں انہوں نے پانچ سال میں ستاون لاکھ تحریک انصاف میں عمران خان کی حکومت میں تین سال میں پچپن لاکھ روزگار پیدا ہوئے یہ یہ اس کے باوجود ہے کہ ایک پوری صدی کا بدترین پینڈیمک کرونا کی شکل میں پاکستان کے اندر بھی آئے واتھا جیسا پاکی دنیا میں آئے واتھا اس کے باوجود یہ کار کردگی دوسری چیز پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومتیں دونوں ملا لیں دس سال میں جتنی ہماری برامدات کے اندر اضافہ ہوا ان دونوں حکومتوں کے دس سال ملا کے صرف یہ روہ سال جو چل رہا ہے اس ایک سال کے اندر تحریک انصاف میں ہماری برامدات میں ان دس سال سے زیادہ اضافہ ہو رہا ہے ایک سال کے اندر اور آخری چیز باقی جیسے میں نے کہا تفصیل جو ہے وہ ہماد اس کی بات کریں گے لیکن انہوں نے کہا اس کے معاشی بہران کا پندرہ سال کے بعد یہ پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے اب یہ انہوں نے ایک سیاسی بہران پیدا کیا وہاں اس کا معیشت کی اوپر ظاہر ہے بہت منفی اثر پڑھ رہا ہے ورنہ زیادہ تر چانسز یہی ہیں تمام تخمینیں جو سٹیٹ بینک کے بھی جو ہیں جو منسٹری اور پلاننگ کے ابھی آج سے دو مہینے پہلے تک کے تھے یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے پندرہ سال میں کہ دو سال تواتر سے معیشت کی شرعہ نمو پانچ فیصد سے زیادہ ہونے والی ہے یہ پندرہ سال میں پہلے کبھی نہیں ہوا ہے تو بہران تو کی حقیقت تو یہ ہے آخری چیز جو انہوں نے بات کی جس کے اوپر میں ہلکا سا ذکر کرتا ہوں زیادہ تفصیل میں پھر بعد میں جاؤں گا وہ کہہ رہے تھے کہ بہت عرصے سے وہ جدو جہد کر رہے تھے عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے اور بڑی تفصیل سے انہیں نے بتایا لانگ مارچ کی کیا 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 پی ڈی ایم بنا پھر ایک دن جو ہے مریم بی بی نے مجھے یاد پڑتا ہے انہوں نے گوائی دے بھی کہ پی ڈی ایم تباہ ہو گئی وہ سارے نشے انہوں نے سب ہمیں بتائے تو سوال تو یہی بنتا ہے کہ کوشش تو آپ سالوں سے کر رہے تھے یہ کیا ہوا کہ سات مارچ کو مراسلہ بھیجا گیا اور آٹھ مارچ سے آپ کی کامیابی کا آغاز ہو گیا یہی تو ہم سوال پوچھ رہے ہیں یہی تو سوال پوچھ رہے ہیں اچھا سر پھر آئیے اچھا آخری چیز میں اس سے پہلے کے آگے چلوں میں ذرا الیکشن کمیشن کے اس کے اوپر بات کر دوں انہوں نے کہا کہ سات سال کے سات مہینہ کا عرصہ چاہیے ان کو الیکشن کرانے کے لیے اب مجھے یہ بتائیں کہ پہلی بات تو آئینی ذمہ داری ہے ان کی کہ انہوں نے الیکشن کرانا ہے نوے دن کے اندر اگر ارلی الیکشن کال ہوتا ہے اور خاص طور پہ ایسی صورتح جہاں پر ایسا موجود ہو کہ اگر یہ کامیاب ہوتی ہے تو ایک بانمتی کا کنبا جو ہے وہ حکومت بنانے جا رہا ہے اور وہ کیسا کنبا ہے اس کی ہم تھوڑی سی آپ کو یاد دلانا چاہتے ہیں یہ وہ ہیں جو پچھلے بیس سال سے ایک دوسرے ملک کا غدار ایک دوسرے کو چور اور ایک دوسرے کو ڈاکو قرار دیتے رہے ہیں یہ حکومت سات مہینے چلے کی کیسے یہ ہماری سمجھ سے بار ہے لیکن میں زرداری صاحب کو مبارک بات ضرور دینا دوں یہ واقعی میں مبارک بات کے مستحق ہے کہ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ان کا پیٹ پھاڑ کر ان کا پیسہ نکالیں گے ان کو کھمبوں سے لٹکائیں گے ان کو لڑکانہ لاہور اور کراچی کی سڑکوں پہ گسیٹیں گے وہ ان کے دربار پر حاضری دے کہ ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں اور ایک بات میں ان کو ضرور دینا چاہتا ہوں اور زرداری صاحب جو ہیں اگر وہ انصاف پسند انسان ہے جو مجھے یقین ہے کہ یہ ضرور ہوں گے تو یہ اس مبارک بات کے اندر عمران خان کا حصہ ضرور مانیں گے نہ عمران خان ہوتے تو نہ یہ پہنچتے اچھا سر اب آج ہیں یہ جمہوریت پسندی کی جب ہم تعانیہ سن رہے تھے کہ یہ ساری جدوجہد جو ہے وہ جمہوریت کے اندر اس لئے ہو رہی ہے تو جمہوریت کا جائزہ دیں پاکستان کی قوم دیکھ رہی ہے پاکستان کے نوجوان دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر جمہوری نظام ہے اس نظام کے لیے بڑی بڑی جدوجہد کی گئی بہت بڑی لوگوں نے لوگ پھانسیوں پہ چڑھیں اس جمہوریت کو بچانے کیلئے تو کونسی جمہوریت ہے جس کا نمونہ آج ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے ذرا اس کو تو دیکھ لینا سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ جمہوریت ہے یا یہ آئین ہے کہ ایک منحرف خاتون رکن ایک انکر کو یہ کہتی ہے کہ یہ اچھے آپ جو مجھے لیکر دے رہے ہیں یہ تو بڑی اچھی باتیں کر رہی ہیں لیکن تئیس کروڑ اپیہ میں میری زندگی بڑی اچھی گزرے گی یہ جمہوریت ہوتی ہے ہمارے لیجنس لیڈی یہ دو ٹکے کی اوقات ہو جائے کہ وہ عواری میٹرو سے ایم پی اے باہر نکلنے کی کوشش کرے تو اس کو گارڈ بولے کہ تمہاری گولی لگ چکی ہے واپس کمرے کے اندر جاؤ باہر نہیں جا سکتے یہ جمہوریت ہے یہ آئین ہے ابھی میں آؤں گا سپریم کورٹ کے اوپر بھی ابھی ان سے بھی ہم سوال پوچھیں گے جمہوریت ہے جہاں پر لوگوں کو بولی لگا کر خریدا جائے جہاں ضمیر پیچے جائیں اور یہ پہی دفعہ نہیں ہو رہا اگر واقعی میں رب العزت کے نام ہمارے سر کے اوپر ہیں واقعی میں اگر ہم اس جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں ہم پچھلے دو سال سے کوشش کر رہے ہیں سینٹ کا الیکشن سب کے سامنے چوری کیا گیا ابھی وہ گلا کر رہے تھے ہو سکتا ہے ہم سے تو نہیں گلا کر رہے تھے ہمارے پاس تو بندوقیں ہیں نہیں جس سے ہم پکڑ کے لوگوں کو لاتے ہوں پتہ نہیں کس سے گلا کر رہے تھے لیکن وہ گلا کر رہے تھے بندوقوں والے ان کے لوگ پکڑ کے لے گئے تھے ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ویڈیوز آئی ہیں یوسف رضا گلانی صاحب کے الیکشن کے اندر ویڈیو کے اوپر ایویڈنس ہے ووٹ خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک ذرا اس انتخابی ترمیم پہ بھی آ جاتے نا کہ یہ جو ضمیر فروشی ہوتی ہے یہ جو منتخب نمائندوں کی بولی لگتی ہے جو ووٹ کی بے عزتی کی جاتی ہے جو قانون کو آئین کی تحقیر کی جاتی ہے اس کا دروازہ بند کرنے کے لیے بھی تو آئیں ذرا میدان میں ہم بھی بیٹھتے ہیں نہ کوئی پیسے کے اوپر اپنے ضمیر کی بولی لگائے نہ کوئی بندوق والا کسی کو اٹھا کے لے جا سکے پھر جناب ذرا آ جائیں ایک جمہوریت کے اوپر جس جمہوریت کے لیے آواز پاکستان کی سرزمین سے نہ بلند ہو جس جمہوریت کے لیے آواز جو ہے وہ سات سمندر پار سے سنائی دے وہ جمہوریت جہاں اغیار بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں کہ یہ ہمیں قبول ہے اور یہ ہمیں قبول نہیں ہے آپ اس کو بھول جائیں کہ کون مزیر اعظم ہے جس کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے کیا کوئی محب بطن پاکستانی کوئی غیرت مند پاکستانی کوئی خوددار پاکستانی اس بات کو مان سکتا ہے اس حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو سکتا ہے کہ اگر یہ کرسی پر بیٹھے گا تو تمہارے ملک کے لیے مشکلات ہوں گی وہ تنہائی کا شکار کر دیا جائے گا اور اگر دوسری سائٹ جیتی ہے وہ کامیاب ہوتی ہے آدم اعتماد کی تحریک کے اندر تو ہر چیز کی معافی دے جائے گی کیا یہ پاکستان کے آئین کے مطابق ہو رہا ہے یہ پاکستان کی جمہوریت کے مطابق ہو رہا ہے مسئلہ جو ہے میں بھی آپ کو آگے آتا ہوں مسئلہ جو ہے نا سپیکر صاحب وہ مسئلہ سیاسی پارٹیوں کا فرق نہیں ہے فرق اس وقت پی ڈی ایم اور تحریک انصاف کا نہیں ہے فرق اس وقت اتحادیوں کا نہیں ہے فرق اس وقت منحرف ان ارکان کدھر کھڑے ہیں کدھر ہیں نہیں ہے یہ اس کا نہیں ہے یہ دو بنیادی نظریہ ہیں جن کا فرق نظر آ رہا ہے آپ کو ایک نظریہ کہتا ہے بیگرز کے ناٹ بی چوزرز ایک نظریہ کی آنکھ میں پاکستان کے بائیس کروڑ عوام بیکاری ہیں یہ بائیس کروڑ خوددار لوگوں کا ملک دنیا میں کسی سے کم نہیں ہے اور اگر ہم سے وہ سوال پوچھو گے جو اس ملک کے اس دھرتی کے اس عوام کی بہتری کے لیے نہیں ہے تو ایک ہی جواب ملے گا ایبسلوٹلی ناٹ اور اسی دورائے پہ پاکستان اس وقت کھڑاوا ہے اسی دورائے کے اوپر پاکستان کھڑاوا ہے کہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ملک کو کس سمت لے کے جانا ہے کیا وہ قائد عظم کا پاکستان ہوگا کیا یہ وہ پاکستان ہوگا جو علامہ اقبال کا خواب ہے کیا یہ وہ پاکستان ہوگا ایک خوددار پاکستان ہوگا ایک آزاد پاکستان ہوگا ایک ایسا پاکستان جس کی آزادی کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانی دی ہمارے ماں باپ ہمارے نانا دادا نانی دادی ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی صرف زبان سے نہیں صرف مال سے نہیں صرف ہجرت کر کے نہیں جان کی قربانی دی کیا انہوں نے قربانیاں اس لیے دی تھیں کہ کوئی اور ملک ہمیں یہ بتائے گا کہ تم کس ملک میں جا سکتے اور کس ملک میں نہیں جا سکتے کیا یہ قربانیاں اس لیے دی گئی تھی کہ انگریز یہاں سے تو چلا جائے لیکن ہم یہاں پر بیٹھ کے اپنے ملک کے اندر دوسرے ملکوں کے سامنے سر جھکا کے ان کی غلامی کریں اس لیے انہوں نے قربانی دی تھی ہر گیز اس لیے یہ قربانی نہیں دی گئی جو فیصلہ اس وقت قوم کر بیٹھ گیا اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کسی کے دماغ میں یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ قوم نے فیصلہ کر لیا ہے خودداری سے زندگی گزارنی ہے ازادی سے زندگی گزارنی ہے اور وہ پاکستان بنانا ہے جو علامہ اقبال اور قائد اعظم کا خواب تھا شاید شاید یہ بات مجھ سے بہتر شاید یہ بات مجھ سے بہتر میرے دائیں طرف بیٹھے ہوئے جو ہمارے ساتھی ہیں ان کو سمجھ آ گئی ہے اس لیے وہ لوگ جو کہتے تھے مسلم لیگ کا ٹکٹ بکتا ہے جو کہتے تھے تحریک انصاف کا اگلے الیکشن کے اندر کوئی ٹکٹ لینے والا نہیں ہوگا آج ہم ان کو اکتاوت دے رہے ہیں جناب گھوڑا بھی حاضر میدان بھی حاضر آئے نہ مقابلہ کریں آپ بھی اس ایوان کے آپ بھی اس ایوان کے ممبرز ہیں ہم نہیں چاہتے کہ حماد اذر جیسے ان کو موقع ملے کہ وہ آپ کے اوپر وہ فکرے کسیں کے ناسگیج ہیں تو آپ نہ کریں آئیں مقابلہ کریں فیصلہ اگر آپ واقعی جمہوریت میں اور میں بلکل بلاول زداری صاحب کی بات سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں انہوں نے ایک بات پر بار بار آج زور دیا اور میں سو فیصد ان کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ حل جو ہے وہ ووٹ ہے تقریروں سے حل نہیں نکلے گا تقریروں سے حل نہیں نکلے گا حل ووٹ سے نکا لیکن ووٹ کس کا ووٹ پاکستان کے عوام کا ووٹ بکاو مال کا ووٹ نہیں پاکستان کے عوام کا ووٹ سر ہم تو ہم تو ہم تو اغیار کے لیڈرز کو دنیا کا لیڈر نہیں مانتے آپ نے سنی ہوگی تقریر میں نہیں ان کا دھرانا چاہتا نام کہ کوئی ایک بہت بڑا کوئی بار کا لیڈر ہے تو وہ ساری دنیا کے لیڈر ہم تو نہیں مانتے ہم تو مدد مانگتے ہیں صرف اللہ کی ذات سے ہم تو یقین رکھتے ہیں ایہا کا نابدو و ایہا کا نستعین پر اگر ہم تو ہم تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ان کے قدموں پر چلنے کی کوشش کرنے والے لوگ ہیں کہ جہاں تین سو تیرہ بھی ہوں تو ایک ہزار سے جنگ کرنے سے دبراتے نہیں ہیں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ہمارا اعتماد غلط مکلے کیونکہ ہم تو جو ہے وہ جذبے کے ساتھ جنوب کے ساتھ اپنے یقین کے اوپر مقابلہ کرنے والے لوگ ہیں ہو سکتا ہے ہم حالت ثابت ہوں ہو سکتا ہے جو آپ کا دعوت ہے درست ثابت ہو لیکن اس ملک کو اگر آپ کوئی شک نہ رکھے میں نے آپ کو بتایا میں کس چیز سے بلاول زداری کی مستقل میں مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں اچھا میں ان کو بلاول زداری صاحب اس لیے نہیں کہتا حالانکہ سینئر لیڈر ہیں کیونکہ ان کی ایج جو ہے وہ میرے بیٹے سے کچھ چھ ہفتے کا فرق ہے لیکن بلاول زداری کی ایک بات سے تو میں نے اتفاق کیا کہ ہم جو ہے وہ وٹ کے ذریعے اس کا حل نکالیں لیکن میں ایک بات سے ان کی اتفاق نہیں کرتا انہوں نے کہا کہ یہ ایک جمہوری طریقہ جو استعمال کیا گیا ہے اس سے جمہوریت کی راہیں کھلی ہیں سپیکر صاحب آپ میرے الفاظ یاد رکھئے پتہ نہیں ہم یہاں پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے کیونکہ کیونکہ ہمیں اللہ پر یقین ہے اس لیے ہم دعویٰ نہیں کرتے اس لیے ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ہم ہو یا نہ ہو یہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے آپ کو زیادہ علم ہوگا لیکن یہ جو روایت شروع کی ہے یہ روایت رکنے والی نہیں ہے اگر پاکستان میں حکومتیں صرف دس پندرہ عرب روپے لگانے سے وہ تو بلوچستان کی خبر کو سنتے میں ملتی ہے کہ ساڑھے تین عرب روپے میں شاید حکومت بدل گئی اللہ جانتا ہے سچ ہے کہ نہیں ہے اللہ جانتا ہے سچ ہے کہ نہیں ہے مقسی صاحب اتنا پیسہ ہمارے پاس ہوتا تو میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا ہمیں نہیں پتا کس نے کروایا ہے پتہ نہیں سچ بھی ہے کہ نہیں ہے اگر پندرہ عرب روپے لگا کر اگر پندرہ عرب روپے لگا کر اس ملک کی حکومتیں بدلی جا سکتی ہیں تو سپیکر صاحب اس ملک کے اندر آج بدکسمتی سے اتنا حرام کا پیسہ گھوم رہا ہے جس کی تعداد کوئی نہیں ہے یہ جو سیاست شروع ہونے والی ہے یہ سیاست کا اختتام جو ہے وہ کوئی اچھا نہیں ہونے والا ہے اس لیے چلے آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں یہاں سے اگر آپ نکلنا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں اگر واقعی جمہوریت میں آپ یقین رکھتے ہیں تو آئیں الیکشن کے میدان کے اوپر آئے اور وہاں پر آ کر مقابلہ کرتے ہیں اب میں آتا ہوں جناب سپریم کورٹ کے اوپر سپریم کورٹ کی ہماری بڑی عزت ہے ہمارے جمہوری نظام کا ایک بہت اہم ستون ہے تین حصے ہیں ہمارے جمہوری نظام کے اندر مکننہ ہے عدلیہ ہے اور ہماری انتظامیہ ہے حکومت ہے ان تینوں کا بڑا اہمکہ دار ہے لیکن سپیکر صاحب ہمارے آئین کے اندر بڑا واضح لائن بھی کھچی ہوئی ہے کہ ہر ادارے نے کس لائن کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا ہے آپ ایک قانون کو آئین کو ماننے والے انسان ہیں اس لئے آپ نے فیصلہ کیا کہ سپریم کورٹ نے جو آرڈر لکھا آپ نے اس کی کمپلائنس کر دی لیکن اگر اگر واقعی میں یہ سب لوگ ماننے والے ہیں جمہوریت کے تو پارلیمان کی سپرمیسی کو بھی ماننے والے ہیں اگر سپریم کورٹ یہی فیصلہ کرے گی کہ کس دن اجلاس ہوگا کس منٹ پہ شروع ہوگا تو اس پارلیمان کا کیا فائدہ پیسہ بچائے اس کو ریپ اپ کریں اور گھر بیجھتے ہیں چلے ہم ان کی ایک منٹ کے لیے بات مان لیتے ہیں چلے ہم ان کی ایک منٹ کے لیے بات مان لیتے ہیں کہ جو ڈیپٹی سپیکر نے فیصلہ کیا وہ اچھا فیصلہ نہیں تھا لیکن کیا سپریم کورٹ میں اور عدلیہ میں تمام فیصلے اچھے ہوتے ہیں کیا اسی سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کو جوڈیشل مرڈر نہیں کہا گیا کیا اگر اس کے بعد پارلیمان یہ فیصلہ کرتی کہ کیونکہ ایک الیکٹیڈ پرائیم منسٹر آف پاکستان کا جوڈیشل مرڈر ہوا سپریم کورٹ کے فیصلے کے ذریعے کیا پارلیمان اس کے بعد حق بجانب ہوتی کہ اگر یہ فیصلہ کرتی کہ اب سے سپریم کورٹ میں کونسا کیس سنا جائے گا وہ پارلیمان فیصلہ کرے گی کتنے بجے سپریم کورٹ کھلے گا وہ پارلیمان فیصلہ کرے گی شاہد اتتام کس دن ہونا ہے وہ پارلیمان فیصلہ کرے گی کیا یہ درست ہوتا یہ یقین درست نہیں ہوتا وہ درست نہیں ہوتا اگر پارلیمان سپریم کورٹ کے کام کے اندر مداخلت کرے اسی طریقے سے آئین کے اندر جو پارلیمان کا کام ہے سپریم کورٹ کی مداخلت اس میں ٹھیک نہیں ہے ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے لیکن جو انہوں نے فیصلہ کیا وہ پارلیمان کی سوبرینٹی پارلیمان کی سپریمسی کی کہ اندر انٹیفرنس ہے اور میری آج بھی امید یہ ہے آج کرلیں آج نہیں کرتے اگلے اجلاس میں کرلیں میری امید ہے کہ تمام حق یک جا ہو کے کیونکہ یہ دفاع کسی ایک شخص کا نہیں ہوگا یہ ایک سیاسی پارٹی کا نہیں ہوگا یہ کسی ایک حکومت کا نہیں ہوگا یہ دفاع ہوگا پوری پارلمان کا اس پارلمان کو یک جا ہو کے آواز بلند کرنی چاہیے کہ جو پارلمان کا حق ہے جو پارلیمان کا اختیار ہے وہ ہم کسی اور کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے آخر میں ذرا سی مرسلے کی اوپر بات کر لیں کیونکہ ہم نے پہلے بھی کوشش کی کہ پارلیمان کو کیونکہ ہم یقین رکھتے ہیں پارلیمان کی جمہوریت میں اگر آپ یقین کرتے ہیں تو پارلیمان کی سپریمیسی کی اوپر آپ کا یقین ضروری ہے ہم نے کوشش کی کہ پارلیمان کو کانفیڈنس میں لیا جائے اعتماد میں لیا جائے لیڈر آف ڈی اوپوزیشن نے کہا میڈیا کے اندر کہ جی جب مجھے بلایا گیا تو میں نے باقی سب اوپوزیشن کے دوستوں سے رائے لی تو پتا چلا کہ واحد میں انوائٹڈ تھا کوئی بھی اور انوائٹڈ نہیں تھا اور وہ بھی زبانی انوائٹیشن تھا یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ سب سے پہلے اس ہال کے اندر کوشش کی گئی یہاں پر ریزولوشن لے کے آئے ہم نے کہا کہ یہ اجازت دیں ہم کیونکہ زیادہ میمبرز کو بلانا چاہتے ہیں تو چھے بجے کے وقت کے لیے اجازت دے دی جائے کہ اس ہال کو استعمال کیا جائے نیشن قومی سلامتی سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس کے لیے دو دفعہ ووٹ ہوا ڈیڑھ سو سے زیادہ میمبرز اوپوزیشن کے موجود تھے دونوں دفعہ انہوں نے اس قرادات کے خلاف ووٹ ڈالا یہ اس کے بعد نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں نئی علم تھا ہے اس کے بارے میں جو انفیٹیشن ہے اس کا وہ اسیمبلی کے ریکارڈ کے پر موجود ہے پچاسی میمبرز کو انفیٹیشن دیا گیا اس کے اندر بلاول زرداری صاحب بھی انفیٹیڈ تھے شباز شریف صاحب بھی انفیٹیڈ تھے خالد مقسی صاحب انفیٹیڈ تھے خالد مقبول صدیقی انفیٹیڈ تھے شریر امان کا مجھے نام ہے انفیٹیڈ تھی شازن بکٹی انفیٹیڈ تھے اسد محمود صاحب انفیٹیڈ تھے تقریباً تمام لیڈر انفیٹیڈ تھی یہ وہاں پر نہیں آئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ وہاں پر بریفنگ کے لیے نہیں آنا چاہتے ہیں میں ایک دفعہ پھر کہوں گا یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ایم مور ہے میں پھر جو فورن بنسٹر کہہ کے گئے ہیں اس کو دورانا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے ان کیمرہ بریفنگ بلائیں اور تفصیل سے بریفنگ لیں تاکہ پاکستان کا ہاؤس یہ جو سپریم ہاؤس ہے جو پاکستان کی جمہوریت کا ممبہ ہے یہاں پر آ کر تمام ممبر سنیں اور پھر اس کے مطابق اپنے فیصلے کر سکیں لیکن اگر یہ نہیں مانتے تو خیر یہ ان کا فیصلہ ہے لیکن میں ریکارڈ پر لانا چاہتا تھا آخر میں وہ تمام قوم وہ تمام قوم جو اس وقت گھر پر بیٹھی ہے اور جس کو میں نے کہا کہ جیسے وہ فیصلہ کر کے بیٹھے ہوئے اور یہ تمام ممبران جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی میں آخر میں صرف یہی بات کہنا چاہتا ہوں یہ جدو جہد جو ہے یہ پاکستان کی بقا پاکستان کی ازادی اور پاکستان کی خودبختاری کی جدو جہد ہے یہ جدو جہد کسی ایک ادم اعتماد کے ووٹ کی برہون منت نہیں ہے عمران خان نے پچیس سال سے زیادہ یہی جدو جہد کی ہے کرتا رہا ہے آج کر رہا ہے کرتا رہے گا اور یہ سارے شیر عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے تو تمام 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 طریقہ انصاف کے سپورٹر ورکرز ووٹرز خوددار مہدے بطن پاکستانیوں کے لیے آخری میرا پیغام ڈٹ کے کھڑا ہے اب امران ٹھیک کرے گا سب کپتان نیا بنے گا پاکستان جی خواجہ آسف صاحب خواجہ جی